ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹوڈے آئی ویل ڈیسکس ہاو ٹو جنریٹ اکنومک گروت آج جو ہےنا ہم دیکھنے والے ہیں کہ اکنومک گروت جو ہےنا یہ کیسے جنریٹ کی جائے تو فرسٹ میں ہم اس کا جو ہےنا دیکھیں گے انکریز ان فیزیکل کیپٹل گوڈز جو فیزیکل کیپٹل گوڈز ہیں اس میں اضافہ کریں گے پہلی میشت جو ہےنا اس میں فیزیکل کیپٹل گوڈز کی مقدار جو ہےنا کونٹی ہےنا اس میں انکریزمنٹ ہیں میشت میں سرمایے کو شامل کرنے سے محنت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے نئے بہتر اور زیادہ ٹوز کا مطلب یہ ہے کہ کارکن فی ٹائم پیریڈ زیادہ پیداوار دے سکتے ہیں تو ایک اگزمپل اگر ہم اس کی لے لیتے ہیں تو ایک جال والا جو ہےنا ماہی گیر جو ہےنا چھڑی والے ماہی گیر سے فی گھنٹہ زیادہ مچھلیں جو ہےنا پکڑے گا مطلب ہے اس کے بعد اگر ایک کنڈی لگا کے ایک بندہ بیٹھا ہے تو ایک بندے کے پاس جال آئے پڑے پوری مچھلیں پکڑنے میں تو جال والا جو ہےنا وہ زیادہ پکڑ لے گا تام اس عمل کے لیے دو چیزیں جو ہےنا بہت ضروری ہوتی ہیں میشت میں کسی کو پہلے بجت جو سیونگ ہوتی ہے اس کے کسی نہ کسی شکل میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ نیا سرمایہ تکلی کرنے کے لیے وسائل کو ازاد کیا جاسکے اس کے علاوہ نیا سرمایہ صحیح قسم کا جو ہونا چاہیے صحیح جگہ پر ہو کارکن جو ہوتے ہیں اس کے لیے صحیح ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے حقیقت میں نتیجہ خیز استعمال کرسکیں نیکسٹ ہے ایمپروومنٹ ان ٹکنالوجی ٹکنالوجی میں بہتری لانی چاہیے اقتصادی ترقی ایکنومک گروت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کار تکنیکی بہتری ہے پڑی ٹکنالوجی میں ایمپروومنٹ لانی ہوتا ہے اس کی ایک مثال پیٹرول اینڈن کی ایجاد ہے پڑی اس کی تو انرجی ہے پیدا کرنے والے جو پاور پوائنٹ ہوتے ہیں تری آفت سے پہلے پیٹرولیم کی اقتصادی قدر نسبتاً کام تھی یہ اس وقت تبدیل ہوا جب پیٹرول کا استعمال گرز کے نکل و حمل کے ایک زیادہ تر حصہ جو زیادہ نتیجہ خیز طریقہ کار جوہاں نا یہ ثابت ہوا تھا بیتر ٹکنالوجی جو ہے نا کارکن اور جوت کو سرمایہ درانہ سمان کی ایک ہی سٹاک کے ساتھ نئے طریقوں سے جوڑ کر زیادہ پیداوار پیدا کرنے کے اجازت دیتی ہے جو زیادہ پیداواری ہیں پڑی سرمایہ کی ترقی کی طرح تکنیکی ترقی کی شرح بوجہ توڑ سرمایہ کاری کی شرح پر بہت زیادہ مناثر ہے پڑا کیونکہ وہ تحقیق اور ترقیق میں مشغول ہونے کے لئے جو ہے نا یہ ضروری ہوتی ہے نیکسٹ ہے گروتھ آف لیبر فورس لیبر فورس میں جو ترقی ہوتی ہے گروتھ ہوتی ہے کی جاتی ہے معاشی نمو پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کار جو تھا مزور کی قوت کو بڑھانا ہاتھ ہے باقی سب برابر ہونے کی وجہ سے زیادہ کرکن زیادہ اقتصادی گرز اور پیداوار جو ہے سرسز پیدا کرتے ہیں تو نائنٹین سینچری کے دوران جو ہے نمضبوط امریکی جو اکنومی گروتھ کے ایک حصہ سستے پیداواری ترقین وطن جو مزدوروں کی زیادہ عامل کی وجہ سے تھا تاہم سرمایہ کے چلنے والی جو ترقی کی طرح جو ہے اس میں عمل کی کوشک کلیدی شرائط بھی تھیں لیبر فورس میں اضافے سے لازمی طور پر جو پیداوار کی جو تھی پیداوار کی جو کونٹیٹی تھی اس میں انکریزمنٹ ہوتا ہے جو نئے جو کارکن آتے ہیں اس کی بنیادی روزی فرام کرنے کے لیے جو ہے نئے استعمال کی جانے چاہیے اس کے لیے جو ہے نئے کارکن کو کم مزد کم اتنا پیداوار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرسکیں کے جو خالص سے سارفین نہ ہوں سرمایہ میں اضافے کی درہاں صحیح قسم کا کارکن کے لیے جو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی پیداواری صلحیت کا ادراہ کرنے کے لیے صحیح قسم کی تکمیلی سرمایہ کے سمان وغیرہ کے ساتھ صحیح جگہوں میں روزی ملازمیت کی طرف روانہ ہونا چاہیے نیکسٹ فور پوائنٹ ہے انکریز انکریز ہیومن کیپٹل انسانی سرمایہ میں جو ہے نئے اضافہ کرنا چاہیے آخری طریقہ کار جو ہے انسانی سرمایہ کو بڑھاتا ہے ہیومن کیپٹل جو ہے اس کو بڑھانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیبر ہوتی ہے اپنے دستکاری میں زیادہ مہر ہو جاتے ہیں مہارت کی تربیہ تذبائش اور غلطی یا محض زیادہ ایکسرسائز کے ذریعے اپنی پیداواری صلیت میں جو ہے نئے اضافہ کرتے ہیں سیونگ ہوگی سرمایہ کاری یا تخصص پیدا سب سے زیادہ جو ہے نمستقل اور آسانی سے کنٹرول کیے جانے کا طریقہ کار ہے پڑھانا اس سے کیا ہوتا ہے انسانی سرمایہ جو ہے سماجی اور دارہ جاتی سرمایہ کا بھی حوالہ دے سکتا ہے سیاسی یا اقتصادی انویشن ہوتی ہیں جیسے کہ عملاء کے حقوق کے لیے بہتر تحفظات کے ساتھ آلہ سماجی اعتماد اور بہمی تعاون کی طرف بڑھتا ہو کے درجہنات انسانی سرمایہ کی وہ قسمیں ہیں جو محشت کی پیداواری صلیت کو بڑھا سکتی ہیں تو یہ تھا اس کے مارے لیسن تینکیو